اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو می چینل لائف آف تیبہ آج میں آپ کے ساتھ سائز زیرو ڈائیٹ پلان شیئر کر رہی ہوں لو بجٹ ڈائیٹ پلان ہے ہر کسی کی افورڈ میں ہوگا اور اس کے ریزلٹس آپ کو بہت بہترین ملنے والے ہیں کیونکہ ابید قریب ہے چند دن ہی باقی ہیں تو جن لوگوں نے کافی زیادہ رمضان میں کھا پی لیا ہے تو یہ ڈائیٹ پلان ان کے لیے بھی کافی ہیلپ فل رہے گا بوڈی کو ڈیٹاکسی فائد کرے گا بوڈی کو کلین کرے گا اور آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا اگر آپ اس ڈائیٹ پلان کو ایمانداری سے اور ایز ایٹ اس فولو کر لیتے ہیں سہری کے لیے جب بھی اٹھیں تو دو کام کرنا کبھی بھی نہ بھولیں ایک کام یہ کہ آپ سہری میں تھوڑا ساتھ جلدی اٹھ جائیں پورے رمضان میں میں آپ کو یہی موٹیویٹ کرتی رہی ہوں اور سیکنڈ لیے کہ اٹھنے کے بعد آپ اپنی مورننگ ڈرنک کو کنٹینیو کریں اسے آپ نے اگنور نہیں کرنا اس کے بہت فائدے بھی ہیں اور بہت بہترین ریزرٹس بھی ہیں اچھا رمضان میں میں آپ کو یہی سجیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ وہ ڈرنکس لیں جن کی تاثیر تھنڈی ہے تو ان میں سے ہی آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈرنک شیئر کر رہی ہوں جو ہے سونف کی ٹی اس کے لیے ہم ایک ٹی سپون ایک چائے کا چمچ بھر کر سونف لیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹی سٹی سٹک ہم لیں گے دارچینی کی سینامن سٹک سینامن سٹک کو ابھی ہم الگ کریں گے اور ایک ٹی سپون جو سونف ہے اسے ایک کپ پانی میں ڈال کر تین سے چار منٹ کے لیے آپ پکائیں گے جب وہ اچھے سے بوائل ہو جائے پانی کا کلر چینج ہو جائے اس وقت میں پھر آپ فلیم آف کر دیں گے اور اس سٹیج پہ شامل کریں گے ہم اس میں سینامن سٹک فلیم آن کرتے ہوئے ہم نے اس میں سینامن سٹک شامل نہیں کرنی جیسی ہی یہ ڈرنک نیم گرم ہو جائے گی بس اسے کپ میں ڈالیں گے اور جو سینامن سٹک ہم نے اینڈ میں شامل کی تھی وہ آپ اگین نکال کر اس کپ میں دوبارہ سے ڈال دیں اب یہ ٹی میں سینامن سٹک رہے گی آپ سپ سپ کر کے نیم گرم اس ٹی کو پیئیں سہری کے لیے آپ کے پاس پہلی اپشن یہ ہے کہ آپ بیٹ روٹ کی روٹی کھا لیں بہت ہی ٹیسٹی یمی اور ہیلڈی اپشن ہے سیکنڈلی کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ریزرٹس آپ کو آپ کی سکن پہ بھی ملیں گے آپ کی سکن پہ گلو آنا شروع ہو جائے گا لال گلابی آپ کی سکن ہو جائے گی اچھا اس کی کمپلیٹ ریسپی میں نے اپنے چینل پر آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے یہ اس کا تھامنیل ہے اور لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا بیٹ روٹ یعنی کہ چکندر سے ہمیں بہترین ویٹ لوس ملتا ہے اور یہ ڈائیبٹی سے بھی پریونٹ کرتی ہے ایمینٹی کو بھی بوسٹ کرتی ہے اور اس میں بہت زیادہ وائٹامینز اور منرلز پائے جاتے ہیں اور ہماری آئی سائٹ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت بہترین ہوتا ہے اور آپ کو آپ کی سکن پہ بھی اس کے بہترین ریزرٹس چند ہی دن میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں جس قدر لال گلابی ہے آپ کی سکن بھی اتنی ہی زیادہ ہیلدی ہو جائے گی اور اب اندر سے بھی ہیلدی فیل کرو گے اچھا اب آپ چکندر کی روٹی کے ساتھ ایک فرائیڈ ایگ لے لیں یہاں زیادہ سی ویجیٹیبلز ڈال کر تو ایک ایک کا اوملیٹ بنا لیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں اب آپ کے پاس اوپشن ہے جو لوگ چائے پینا پسند کرتے ہیں تو بغیر چینی بغیر شکر کے ایک کپ چائے لے لیں یا آپ ایک کپ گرین ٹی لے لیں تو یہ آپ کی بہت ہی یمی ہیلدی کمپلیٹ سہری ہو جائے گی اس کے کچھ دیر کے بعد آپ ایک گلاس میں چیا سیڈ ڈال کر تو وہ لے لیں بہت آسان ہے ایک گلاس میں آپ ایک ٹی سپون کے قریب چیا سیڈ ڈال دیں وہ لے لیں اور ساتھ میں آپ پانچ یا ساتھ سوگڈ ایلمرز دے لیں اور جو بادام ہیں یہ ہماری آور آل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہیں اور آپ پورا دن ہائیڈریٹڈ بھی رہو گے سیکنڈ اوپشن ہے کہ اگر آپ یہ بیٹ روٹ کی روٹی نہیں لینا چاہتے یا آپ کچھ دن کھا کھا کر بور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چینج کر سکتے ہیں تو سائز زیرو ڈائٹ پلان کے لیے آپ چیا سیڈ پوڈنگ لے سکتے ہیں جس میں دھیر سارے فروٹس ہیں نٹس ہیں کشمش ہے کھجور ہے ڈیری کا پورشن بھی آپ کو مل جائے گا اس کی کمپٹیٹ ریسپی میں نے اپنے چینل پر آلریڈی شیئر کیوئی ہے یہ اس کا تھامنیل ہے اور لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس پر مل جائے گا سہری کے وقت صرف یہ ایک بول لے لینے سے آپ کو کیلشم آئیرن منرلز اور وائٹامنز کی ہائی اماؤنٹ مل جائے گی اچھا اس کے ساتھ آپ کے پاس اوپشن ہے کہ یہ ایک بول کنزیوم کر لینے کے بعد آپ ایک کپ چائے یا ایک کپ گرین ٹی لے لیں خود کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے آپ پانی پیئیں مناسب مقدار میں جس سے آپ کی طبیعت میں بوجل پر نہ آئے اور آپ اس میں دو سے تین لیمون ڈروپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی ایلرڈی نہیں ہے اب آپ کے پاس یہ سہری کے دونوں کمپلیٹ اوپشنز آ گئے ہیں جو بھی چاہیں آپ وہ لے سکتے ہیں یا انہیں بدل بدل کر بھی لے سکتے ہیں افتاری آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کریں آپ دو خجوریں کھالیں اور ساتھ میں سادہ پانی پی لیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ سمپل اپنا ڈینر کر لیں جس کے لیے یہ ہائی پروٹین آپ کو میں ریپ سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ لے لیں اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اس میں ہم سلاد پتہ یا پھر جو بند کو بھی ہوتی ہے اس کا اوپر والا بڑا پتہ ہم ایزا روٹی یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہترین ویئر ٹلوس ملتا ہے ٹرسٹ می چند ہی دنوں میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کی ریسیپی میں نے اپنے چنلل پر شیئر کی ہے لنک پر آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اور یہ اس کا تھمنیل ہے اس میں آپ کو جو بھی پسند ہیں تین چار پانچ قسم کی ویجیٹیبلز آپ سٹریٹ فرائی کریں گے اس کے علاوہ آپ اس میں میٹ شامل کر سکتے ہیں یا اس میں چکن شامل کر سکتے ہیں گھر میں اگر چکن بنا ہوا ہے یا کوفتہ ہے یا پھر آپ اس میں گریلڈ یا سٹیم چکن بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی ہائی پروٹین اور ٹیسٹی یہ ریپ ہے اور آپ یہ ایک یا دو ریپ بھی لے سکتے ہیں سیکنڈ اوپشن یہ ہے کہ آپ دو چکن شامی کباب اور ساتھ میں دھیر سارا سلاحات لے لیں تین چار قسم کی کچھی سبزیوں کو کٹ کر اپنے لئے سلاحات بنا لیں کم سے کم ایک پلیٹ تو آپ وہ سلاحات کھا لیں اور ساتھ میں آپ دو چکن شامی کباب کھا لیں اور تب ہی آپ سینڈوش لے سکتے ہیں لیکن آپ دو براؤن بریڈ کے سلائسز لے لیں اور اگر آپ کو وہ کھانا پسند نہیں ہے تو آپ وائٹ بریڈ کے سلائسز بھی لے سکتے ہیں دونوں کی کیلوریز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ نے اس میں سلاحات کا استعمال زیادہ کرنا ہے ساتھ میں آپ گرلڈ چکن کا ایک پیس لگا سکتے ہیں اس میں اور یہاں پھر آپ چکن پیٹی اس میں لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے لیے ایک سینڈوچ لے سکتے ہیں ساتھ میں آپ ایک کپ گرین ٹی پی لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ ایک اور اپشن ہے کہ آپ گریلڈ یا سٹیم چکن کے پیسیز لے لیں تین چار جتنے بھی آپ کھانا چاہتے ہیں ون فیفٹی گرام کے اندر اندر آپ اتنا چکن لے لیں اور ساتھ میں آپ اپنی پلیٹ کو فل کریں ویجیٹیبلز کے ساتھ کچھی سبزیوں کے ساتھ کھیرے پیاس ٹرماٹر سلات پتہ بن گوبی چکندر اس طرح کی جو سبزیاں ہیں وہ آپ ہمیشہ فریج میں رکھا کریں تاکہ آپ اپنی ویٹ لوس جرنی کو انجوائے بھی کرو اور آپ کو کوئی مشکل بھی نہ آئے تو آپ نے ایک پلیٹ کچھی سبزیوں کی کھانی ہے اور اس کے ساتھ آپ تین سے چار چکن کے پیسز لے لیں اچھا جی اب اگر آپ کو دنر کرنے کے دو تین گھنٹوں کے بعد بھوک لگتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اچھا ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ جلدی کر لیتے ہیں اور ہم سوتے یارہ بارہ بجے ہیں تو دو تین گھنٹوں کے بعد ہمیں تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی بھوک ضرور لگتی ہے تو آپ اس کے لئے ٹومیٹو سوپ لے سکتے ہو بہت ہی لوگ کیلوری سوپ ہے آپ ایک دم سے فل بھی کروگے ہائی پروٹین ہوتے ہیں آپ بہت اچھا بھی فیل کروگے اور آپ کو ویٹ لوس بھی بہترین ملے گا اس کے لاب آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ مکس ویجیٹیبلز کا ایک بول لے سکتے ہو آپ اگر ٹی وی دیکھتے یا فون دیکھتے ہوئے آپ کو کریونگ ہوتی ہے کہ کچھ کھانے کو ہونا چاہیے تو آپ کالے بھونے ہوئے چنے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے تین چار سبزیوں کو کاٹ کر ایک بول اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ یہ کھاتے رہیں کے علاوہ ایک اور بہت ہی ہیلڈی اوپشن میں دے اپشن ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ شاید ایک ویڈیو میں اسے ایک سپلین نہیں کیا جا سکتا نیم گرم دودھ کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور خجوریں طاقت کا خزانہ ہے ایک دم سے ہمارا انرجی لیول بوسٹ کر دیتی ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں جسے آپ کی بھوگ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کوئی بھی دائیں بائیں کے سپیکس کی طرف نہیں جاؤ گے اچھا اب جن لوگوں نے دودھ اور خجور والی اپشن نہیں لی ہے پہلے جو میں اپشن شیئر کی ہیں ان میں سے کوئی اپشن چوز کی ہے تو پھر وہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک سمپل گرین ٹی پی لیں ٹھیک ہے گرین ٹی بیک کو آپ کپ میں رکھیں اوپر سے بلتا پانی ڈالیں اور بس نیم گرم آپ پی لیں اس ڈائیٹ پین کے ساتھ آپ ورک آؤٹ بلکل نہ کریں اگر چاہیں تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی چہل قدمی کر لیں گھر میں ایکٹیو رہ لیں پانی کا انٹیک افتار سے سہر ٹائم تک اچھا رکھیں تاکہ بہترین وئی ٹوس میں سکیں دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ